اسلام علیکم آپ دیکھیں نیوز پینڈ میں ہوں علی سربر چھبیس نومبر کے السبق ثانیہ افسوسناک ثانیہ پیش آیا جہر مول کے قریب ایک بڑا مشہور معروف آر جی مول ہے شاپنگ سینٹر ہے جہاں پر آتش صدقی کا واقعہ پیش آیا ہے شورٹ سرکٹ کے ذریعے اپتدائی جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس کے مطابق اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بن گئی لیکن گیارہ افراد جان سے چلے گئے اور یہ پہلا ثانیہ نہیں ہے اتنے بڑا شہر کراچی میں شہر قائد میں اس طرح کے ثانیہ ترنما ہوتے رہے ہیں اس کے بعد اس پر ہم ماتم کرتے رہے کمیٹیاں تشکیل دی جاتی رہی اور کہا گیا کہ جناب ذمہ دار کون ہے ذمہ داروں کو تعیون کیا جانا چاہیے اس پر بھی یہی ہوا ہے آر جی مول میں بھی جو ثانیہ ہوا جہر مول کے قریب بھی یہ چھے منزلہ شاپنگ سینٹر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امرجنسی انخلاق راستے اور حفاظتی اقتامات اس میں محشود نہیں تھے واقعہ میں گیارہ افراد چلسنے کی وجہ سے صرف جہاں واقع نہیں ہوئے بائر سیفٹی سسٹم موجود نہیں ہے یہ ثانیہ ہوا اور اس کے بعد اف آئی آر کاٹھی گئی پانچ افراد گرفتار بھی ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی اب وہاں آر جی مول کے باہر وہاں کی متاثرہ جو تاجر ہیں انہوں نے کیمپ لگایا وہاں وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور یہ بھی ہم بات کریں گے کہ شہر میں چالیس سے ساٹھ گز پر جو نو سے دس مندلہ عمارتیں بنا دی جاتی ہیں کھڑی کر دی جاتی ہیں جو کسی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں اور پھر ان کے خلاف کوئی بھی کچھ کیوں نہیں ہوتا اور پھر شہر میں درجنے مارتے ایسی ہیں جن کی منہم نشاندہی بھی کر سکتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں جو بغیر نقشوں کے تعمیر ہوئی ہیں جب تک کوئی ثانیہ نہ ہو جائے کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا جاتی اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دانشترین موجود ہیں متاثرہ تاجر بھی ہیں اور ایکشن کمیٹی کی ممبر بھی ہیں بہت شکریہ کیا کہیں گے دانشترین یہ جو ثانیہ جو واقعہ پیش آیا جس کے آپ خود بھی متاثرہ افراد میں شامل ہیں اور ایکشن کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے دس دن سے آپ وہاں موجود بھی ہیں بہت سارے لوگ ایکیناً آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں سماجی رہنمہ بھی آ رہے ہیں سیاسی مذہبی جماعت کے رہنمہ بھی آ رہے ہیں اندلاسی بھی دی جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ گیارہ افراد جانبک ہوئے یہ گیارہ ظاہر افراد نہیں تھے بلکہ یہ گیارہ خاندان تھے اور پھر سات سو قریب دکانیں ہیں اس سے سات سو افراد نہیں بلکہ سات سو سے زیادہ خاندان منسلک ہیں تو اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس نے بتائیے اب تک کیا ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی سیاسی بڑا رہنمہ ہمارے پاس نہیں آئے کوئی سماجی رہنمہ نہیں آئے کوئی کراچی کے بڑے دعویرات جتے نہ تو کوئی نہیں آئے چاہے اس میں کراچی کی جتنی تین وقت کوئی سماجی رہنمہ ہمارے پاس نہیں آئے اور ساڑھے سات سو دکانوں میں تقریباً اکیس سو خاندان اکیس سو افراد کام کرتے ہیں جو اس پاک روڈ پہ ہیں کوئی حکومتی جو بھی حکومتی عددار ہیں نگران جو بھی سیٹ اپ کے لوگ ہیں جیسے بھی اس طرح لوگ ہیں کوئی ہم سے کوئی دعویرات کی کیلئے نہیں آئے میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کیونکہ افاق احمد صاحب اور دیگر لوگ آئے ہیں افاق صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں تھوڑا سا دل بڑا ہوا اس کے علاوہ کوئی جماعت اسلامی کے چھوڑے جو کارکونا نے وہ آئے وہ الانے تھے ہیں مہین ہے آپ کے بعد سے آپ کے باتے ہیں میشم آئیں گے ہیں ایمکائنوں سے کوئی نہیں آیا ایمکائنوں سے کوئی ایک آ determ tax لیکن کوئی رہنو مڈا ہمارے ساتھ نہیں آیا پیپس پائٹی کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا کوئی نگران سیٹ اپ سے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا مددہ ان کو کراکی والوں کی کراکی ساتھ لوگاری سے رکھ گیا پاکستان تو لوگاری سے ہے ساتھ میں کراکش سب سے بڑا لوگاری سے ہے یہ ہمیں آٹھ جی مال کے باہر پیٹھ کے اس بارہ دنوں میں احساس ہو گیا کہ ہم لوگ مطلب کہاں رہ رہے ہیں کس بہیس ملک میں رہ رہے ہیں کس بہیس شہر کے اندرم رہے ہیں کوئی نظام کوئی سسٹم کوئی پوچھنے والا کوئی بتانے والا ان کو نہیں ہے کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے ہر ادارہ ہم لوگوں کو اس کے فٹبال بنائی گی ہے گورنر صاحبوں اے سی صاحب پی سی صاحب کمیشنر صاحب سب نے ہمیں فٹبال بنائی ہوئے کمیٹیاں کوئی کمیٹیاں بنا رہے ہیں یہ آخر میں سے ساری کمیٹیاں ان کی کھلیں گی عوام کو اس سے کوئی نہیں ہمارا بچارے چھوٹے تاجریں غریب تاجریں سب اس پر روڈ میں بیٹھے ہیں سیل جو کیا گیا ہے دانش میں سیل جو کر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے رابطہ کیا آپ کی آواز نہیں صحیح نہیں آ رہی سیل جو کر دیا گیا ہے اس سانے کے بعد افسوسناک سانے کے بعد سے آر جی مول کو سیل کیا گیا ہے ناہرے آپ کو آواز آ رہی ہے میری دانش آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی سر بھی آئیے اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں جو سیل کر دیا گیا ہے آر جی مول کو تو اب کیا انتظامیاں کیا کہا کہنا ہے انتظامیاں تو کوئی ہے ہی نہیں نا ہماری ہماری کہاں انتظامیاں ہیں اچھا جو مول سیل کیا گیا ہے تو جو بھی وہ معاملہ تھے بیڈلر تھے وہ موجود نہیں ہیں سارے ساسو دکانیں چوتے فلوڈ کے اوپر آگ لگتی ہے اچھا پہلے تو یہ بتائیے دانش توقف کیجئے گا کہ چھے مندلہ شاپنگ سینٹر ہے اور اس میں کتنی کتنے فلوڈ تھے جن پر آگ لگی ہے تب فورت فلوڈ پر آگ لگی ہے اس میں فورت نے شاید تھٹ کو بھی کچھ گیمیج کیا جس میں فرنیچر جلائے اس کا دونوں کا بیس پچیس پرسنٹ حصہ جلائے فرنیچر کا مطلب کوئی بیڈلنگ کو نقصان نہیں ہے آج کی بھی میں آپ کو آپ کو فرس چینل پر میں آپ کو لائیو بھی بتا رہا ہوں اپنے ذرائع کے مطابق ہمیں خبر مجدو کی ہے کہ ہم نے اپنے طور پر بھی بیڈلنگ کی وہ نکلوا لی تھی بیڈلنگ بلکل ہوکے آج بھی رپورٹ چلی ہے یہ کمیشنر صاحب کو اللہ کرنے کو رحم آ جائے کوئی کرم کرتے کہ یہ بیڈلنگ ہماری ہنڈرین ٹین پرسنٹ کلیر ہے بیڈلنگ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہم تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس ایریو کا آپ سیری کریں آپ سیکنڈ پر تک دوانے کھل دیں تھرڈ پر آپ سیری کریں انویسٹیگیشن کریں اور جو زمدادہ ان کو فانسل ہلٹ گا دیں حالانکہ طاقت کو پاکستان کی اسٹری میں سزا کبھی بھی نہیں ہوئی ہے اور کبھی ہوگی بھی نہیں جیسے ہمارا نظام ہے اچھا اس پر چھے مندلہ داہری شوپنج سنٹر آپ کہہ رہے ہیں فورت اور تھرڈ پر کچھ حصہ متاثر ہوا ہے پانچ تاگے پانچ تاگے شاید چھٹے کے چھٹے کی وہ کچھ جلتا تھا تو کتنی دکانیں اندازن متاثر ہوئی ہیں سر اوپر ہم جو انتظامات دیکھتے ہیں مال کے اب جو دیکھ رہے ہیں ہم تو تاجی رہے ہیں اس میں کام کرتے تھے مال شاپس میں میری ہم جو دیکھتے تھے وہ تھاڈ فلور تک ہم نے شاپس کی ہے ٹھیکنڈ فلور تک ٹھیکنڈ کے بعد اوپر آفیسز بنے ہوئی تھے سارے تو آفیسز کسی کسی پرانک انکنگ گروپ کے باس پر بللہ صاحب نے کس کس کو دیئے ہوئی تھے مزید کی بات یہ ہے جو چوتر فلور تھا وہاں تقریباً ہر مہینے سارے سماجی رہنمہ فلائی لاروں کے بڑے 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 نام اب میں نام لوں گا شاید مناسب نہیں ہوگا جو آپ کے جدرے بھی موجودہ صاحب کا گورنر منسٹر سب آتے جاتے تھے میں جانتا ہوں بلو صحیح وہاں پر پرگرامز ہوتے تھے مختلف اور وہ سب شرکت کرتے تھے سارے ہم سے خیریت پوچھتے ہو کوئی ضریافت کرنے کو تیار نہیں ہے کسو خاندانوں کی ٹکے کی ان کو فکر نہیں ہے کوئی فون کر کے بھی نہیں کریت پوچھتے ہو تیار سب کے لئے ایسا لگ رہا ہے لاتری نکل گئی ہے یہ کراچی میں جو مول میں سراغ لگی دانش کی یہ بتائیے ملکل درست ہے آپ کے ساتھ جائرے داردسی بھی ہونی چاہیے بلکہ جو نقصان ہوا اس کا عزالہ بھی ہونا چاہیے ہم تو اپنے پلیٹ فارمز ہی کہیں گے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کام کرنے دیں ہم تو حلال کمانے والے تاجی دیں ان کے کام تو دوسرے تدریخ ہو کے پیسے سے بھی ہو جا دیں ہم تو اس سے حلال کمان کی گزارہ کرتے ہیں اچھا یہ جو گیارہ گیارہ فراد جاماک ہوئے ہیں ظاہر گیارہ خاندان ساتھ لگے میں بہت بہت سانیہ ہیں یہ اس میں جو رات میں وہاں موجود تھے یہ کال سینٹر کے لوگ تھے گیارہ کے گیارہ جو فراد جاماک ہوئے ہیں یا دکاندار بھی شامل ہیں اس میں اس میں دکاندار نہیں یہ رات یہ کچھ صبح فجر کے ٹائم سنا ہے کہ آگ لگی ہے اور اس وقت جو ہے دکاندار تو موجود نہیں ہوتے آفیس میں اوپر پول سلور کے اوپر کوئی تھا سہرہ سٹھائٹا بن کر وہ چلتا تھا بیئر ہاؤس نہیں وہ ساکٹر ہاؤس وغیرہ چیزیں تھی اس میں آگ لگی ہے اور اس میں کیا ہوا دم گھٹ کے دیت ہوئی بچے شہید ہی کام گا شہید ہوئے مزید کی بات یہ ہے کوئی ہمارا رہنمو ان کے پاس بھی تاجت کیلئے نہیں کیا ہوگا اور نہ گیا ہے افسوسناک ثانیہ ہے اس واقعے میں گیارہ افراد کہا جا رہے ہیں جھلسنے کی وجہ سے بھی صرف نہیں بلکہ دم گھٹنے کی وجہ سے بھی جان باکھویں اس وقت جو آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے اس کا بیسک مطالبہ کیا ہے کیونکہ ایکشن کمیٹی میں بھی آپ شامل ہیں بیسک مطالبہ آپ کا ہے جا بہت سیمپل سا مطالبہ ہے کوئی سائنس نہیں کہہ رہا ہم اداروں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ شوڑ تک ساڑھ ستاس سو دکان ہے ان کو آپ اپن کر دیں ان کو اپنا کام کرنے دیں یہ آپ سے کوئی امداد کوئی پیتا کوئی مداد حکومت سے نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو امید بھی نہیں رکھتے ہیں ہم تو سب وہ تاجید ہیں جو اپنے موبائل پر چنواتے ہیں دکیت یہ بھی کرواتے ہیں گٹر کی دکنے بھی اپنے پیسوں سے لگواتے ہیں تو ہمارے داروں کو تو ہمیں پتہ ہیں ان کی تو تینی بھی طاقت نہیں ہے گٹرے کے دکنے شوڑی کرنے والوں کو پکڑ سکیں مگر یہ ہم کہہ رہے ہیں اوپر سے سیکنڈ فلوڈ سو پر سیل کریں سیل کرنے کے بعد اس کو آپ پوری انویسٹیگیشن کریں ذمہ دارم کو فانسی سے لٹکا دیں ہمارا آپ سے تعلق نہیں ہے آپ سیکنڈ فلوڈ سے دکانے اس کو تو کھل دیں اس کو تو ہمیں کام کرنے دیں ہم ان سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے ہماری یہ تکر یہ ہے کہ ہم پیسے نہیں مانگ رہے تو شاید یہ پیسے مانگ رہے ہوں پتہ نہیں کیا تکر ہے کس تکر کے اندر میں سیاسی اس کے اندر لٹکا کے انہوں نے بند کیا ہوئے کوئی نگران سیٹ اپ کا کوئی سیٹ ٹچا بھی ہمارے پاس نہیں آیا کہ ہم سے کوئی دادرز بھی کرنے آئے اچھا اس میں دانش یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ یہ فی آر بھی درج ہوئی پانچ افراد گردار بھی کر لی بلڈر موجود نہیں ہیں لیکن ان کے غالباً باقی فیملی موجود ہیں یہاں پر ان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا آپ سے نہیں سر ہم تو اپنے ہیں ہم تو شاپس والے لوگ ہیں تو وہ فیملیز کا تو بچاری وہ بھی کوئی غریبی فیملیز ہیں ساری جتنی بھی تو ان سے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں یہ رہا ہوں جب بلڈر بلڈر موجود نہیں ہے جس کا ہی شاپنگ سینٹر ہے اس کی فیملی تو موجود ہے ان کے بچوں نے کوئی رابطہ کیا نہیں سر کسی نے کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا کوئی موجود نہیں ہے جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو پانچ افراد گرفتار گرفتار کیے گئے ہیں فیادہ درج ہوئی ہے جی جی ان میں سے سر میں ایک آنمی کو جانتا ہوں جو ہمارے سیکیورٹی کے تھے جو مال کی سیکیورٹی دیکھتے تھے بندہ تو اس بچارے کو بھی اٹھا لیے انہوں نے اس کا بھی شاید اس کا کیا قصور ہوگا وہ تو سیکیورٹی دیکھتا تھا سیکیورٹی کی گارڈز وغیرہ وہ دیکھتا تھا بس تو باقی کو تمہیں خو جانتا بھی نہیں ہو اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ شاپنگ سینٹر میں ایورجنسی نخلا کے راستے اور حفاظتی اقدامات موجود نہیں تھے تین سلوڑ تک ہم اتنے راستے کے مقصد خود گم ہو جاتے ہیں تین راستے پیچھے سے اتر رہے ہیں چھے راستے سامنے سے آ رہے ہیں سارے راستے دوگانوں کے سب یہ کلیئر ہیں مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں اداروں کی ذمہلات اداروں کا کام تا چیک کرنا ابھی بھی موجود ہیں رات و رات پر نہیں بنیوں گے ابھی بھی موجود ہیں آئے میڈیا آ کے چیک کریں اوپر کا ہمیں نہیں بتا اوپر کا ہم نے آپ کو بڑا ہے اوپر کی ہم ذمہلات نہیں ہے اوپر بڑے بڑے لوگ آتے تھے بڑا بڑے معاملات ہوتے تھے ہم تو جاتے بھی نہیں ہمارا تعلق نہیں تھا اوپر کیا ہو رہا ہے اوپر تو ہم نے بھی دیکھا ہم بھی گئے ہیں بہت سار پرگرامز ہاں ہوتے رہے ہیں اچھا یہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے دانیج آپ کو اس حوالے سے تو بتائیے گا کہ چند سال قبل بھی آگ لگی تھی اور اس میں ظاہریت نقصان چند سال قبل بھی آگ لگی تھی اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کی جیس سارے ساتھ سو دکانیں اپن کر دیں سب سے بڑا مطالبہ آپ کا یہ ہے اور اس حوالے سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے کہ جو گیار آفراج جاباک ہوئے ہیں ان کو بھی انصاف ملے ان کو سر بلکل انصاف ملنے چاہیے ان کو انصاف ہماری یہی ہے کہ ان کو کم از کم ان کو کچھ ہزارہ ملنے چاہیے انصاف تو نہیں ملنے انصاف ہماری پاکستان میں ملنے والا فارمولا ہی نہیں ہے یہ فارمولا کبھی پاکستان میں بنائی نہیں ہے یہ امیر کو انصاف ملتا ہے اگر ایپو کبھی بھی انصاف نہیں ملتا بہت شکریہ دانش ترین ہمارا صاحب موجود تھے مداسہ تاجر بھی ہیں ایکشن کمیٹی جو بنائی ہے آر جمال والن اس میں اس کے میمبر بھی ہیں اور یہ بڑا ثانیہ ہے لیکن افسوسناک بات گفتگو آپ نے سنی ہے ان کی جس طرح داہرے ان کے لب و لہجے میں جو غصہ بھی ہے شکوا بھی ہے کیونکہ اب تک کوئی پوشنے نہیں آیا کوئی قابل ذکر رہنما بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں سیاست چمکاتی ضرور ہیں لیکن اس طرح کے ثانیات ہوتے ہیں تو پھر وہ لفٹ نہیں کرات تھے حالکہ وہ کہہ رہے ہیں جی خاص کوئی نہیں دو تین جماعت کے لوگ ضرور آئے ہیں جی صاحب حاکمت صاحب آجر قومیمنٹ کے چیئرمن گئے تھے وہاں اس طرح انہوں نے کہا کہ جماعت کے کچھ چھوٹے لیول کی جو لیڈران ہے وہ ہے آفیس نعیم صاحب نہیں آئے دیگر جماعتوں کو انہوں نے نام لیا کہ کوئی بھی نہیں پوشنے آیا لیکن اس وقت سب سے بڑا جو مطالبہ ہے جو متاثرین وہاں موجود ہیں جنہوں نے کیمپ لگایا ہے احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی سات سو سالے سات سو دکانے ہیں اور ظاہر ہے جو سانیہ ہوا اس کی تحقیقات تو ہونے ہی چاہیے اور جو لوگ ملوث ہیں اور کیفر کردار تک پہنچائے بھی جانا چاہیے لیکن باقی لوگوں کا کیا قصور ہے اگر کاروار اس طرح دکانے بند رہیں اوپن نہیں کی گئیں کھولی نہیں گئیں تو یہ سارے لوگوں کہتے ہیں ہم تو اللیڈی اتنا نہیں کماتے پھرپات پہ آ جائیں گے اور اگر اس طرح بند رہیں تو ہمیں دکانے کھولنے کی اجازت دی جائے خاص طور پر فورت فلور پر اچھا جی معروف سماجی رہنمہ ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں حسن ابباد پہ مارثت موجود ہیں بہت شکریہ حسن کیا کہیں گے یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا آرچ مول گیار افراد جانتے چلے گئے ابھی میری بات ہو رہی تھی متاثرہ تاجر سے انہوں نے کہا جی افسوسناک بات یہ ہے کہ ویسے تو سیاست چمکائی جاتی ہے لیکن کوئی بھی ہمارے پاس پوچھنے تک نہیں آیا ہے اب ہم دکاندار ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا سارے س دکانے اوپن کر دیں وہ بند پڑے ہوں یہ سیل کیا گیا ہے تو ہم تو فٹپات پہ آ جائیں گے ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں دا دیکھیں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومہ بالا ہے اور یہ جو ادارے ہیں یہ اس وقت کہا ہوتا ہے جب اس طرح کی بیلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں اور یہ ساری چیز ہوتی ہیں آج آپ یہاں سے شریف حیصل پہ چکر لگائیں آپ کو کتنے پرسن بیلڈنگز ہیں جس میں آپ کو فائر ایکزپ دکھیں گی یہ سارے ادارے جو ہیں اگر کوئی نس ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ غیر کانونی بنا ہے غیر کانونی کیسے بنا بھائی کون بنا رہا تھا یہ جا رہی تو ساری ساری چیزوں کی جو ہے نا اور یہ جب لوگ مر جاتے ہیں جب لوگوں کا کاربار ستیک پہ لگ جاتا ہے جب سارے اکٹیب ہو جاتے ہیں آج جو ہے جب جس مول کی بات کر رہے آج جب مول کی آج اس کے اندر دو فائر ایکزٹ موجود ہیں ایک لیف کی طرف ہے ایک رائیٹ کی طرف ہے دونوں موجود ہیں اوپن ایڈیا فائر ایکزٹ کوئی بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب سلسلہ ہی ہے کہ گیارہ لوگ مر گئے گیارہ لوگوں کا انتقال ہوگی اب اس پر سیاست ہوگی کیونکہ الیکشن قریب ہے اور ساری تنظیمیں جو ہے سب اس کے اوپر بات کریں گی لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ کھرے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آج دیکھنے موجود تھی ادھر جو ہے چار ہزار سے زیادہ خاندان جو ہے کام کر دے تھے خواتین کام کر دی بھی بچے اوپر جو ہے آئی ٹی کی تعلیم دی جاری تھی چوتی منزل پہ جو ہے وہاں پہ پچیس ہزار بچہ پڑا چکے تھے ہم لوگ بارہ ادھر پڑا لے تھے اور مزید لیکن کوئی اس کو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ کھرے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ہر کوئی آرہ ہے اپنی سیاست کر رہا ہے آپ دیکھیں بھائی دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے اگر کوئی بھی آگ لگی ہے وہ جو ادھارے بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں دوسرے پلور کے بعد سے آگ لگی ہے تو لوگر گراؤنڈ اور جو ہے پرس پلور جو وہ متاثر نہیں ہے ادھر بیت آش بھائی کے روزگار جو ہے وہ بھال ہو سکے ان کے بچے سوال کر رہے ہیں ان سے بھائی بلکل صحیح بات اس پر والا محول نہیں تھا سر جہتر جو ہے بچے کا پیر بھی آ گیا تو کوئی بھی ادھارے اکٹیو نہیں ہوئے کیونکہ یہ پلکے اس پر ہے یہ میڈل کلاس لوگوں کا محول ہے ادھر میڈل کلاس لوگوں کے دعوان ہے ادھر میڈل کلاس کے بچے پڑھ رہے ہیں تو اس کو پر کام ہو رہا ہے بس یہ ہی کہیں گے ہم ادھاروں کا آگے کھولیں بھائی لوگ روزانہ بلکل حسن بیک اس میں دیکھئے جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیاست چمکائی جائے گی یا بیانات ضرور آئیں گے لیکن ساتھ کھڑ دونے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے اور جو متاثرہ دکاندار ہیں ساتھ سو دکانوں والے بیچارے باہر کیم لگا کر بیٹھے ہیں سردی میں لیکن پوچھ نہیں رہا اچھا بیسے ہم پوری کراچی میں اس طرح کے سانحہ جب بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم پرگرامز بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں پھر خاموشی شاہ جاتی ہے حالانکہ کہا جاتا ہے جو ستر فیصد کے قریب کسیر المندلہ جو مارتے ہیں ان سب میں ہی فائر سیفٹری سسٹم بھی نہیں ہے اس طرح کی انقلاء کے حوالے سے امرجنسی انقلاء بھی موجود نہیں ہوتا ہم سب موجود ہیں اسی شہر میں ہیں اس کے پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں جہاں سانیہ ہو جائے گا کوئی حادثہ ہو جائے گا اس کے بعد بات کریں گے دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ مجھے کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے بہت کہ ہمارا جو زمیر ہے وہ مر چکا ہے وہ کبھی بھی کوئی سانیہ ہوتا ہے اس کے لئے چار دن کے لئے زندہ ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے ہمیں تو عادت ہو گئی اس طرح کے سانیہت ہونے کی کہ جب یہ سانیہ ہوگا تو ہمارا زمیر زندہ ہوگا ہم چار دن سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ میڈیا پہ اس کے بعد بھول جائیں گے اگر کوئی دماغہ ہوتا ہے اسی مزار کے اندر تو مزار کے اوپر ایکٹیویٹ کر دی جاتی ہے ساری سیکیورٹی اگر یونیسٹری کالج کئی بھی مول میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سارے سوپیو بھول جاتا ہے لیکن چار دن بعد سب بھول جاتے ہیں ہماری یادہ جتنی کمزور کیوں ہوئے کہ بھائی اگر کوئی حادثہ ہوا ہے وہ چیز روکی کیوں نہیں جاتی ابھی جو ایک مول کے اندر سپر مارکٹ تھی ادھر جو بچہ مرا جو کہہ رہے تھے وہ دیواریں خراب ہو گئی مول دوبارہ نہیں بنے گا یہ سپر مارکٹ دوبارہ نہیں منا گی آج وہ سپر مارکٹ میں دھرلے سے کام ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں صحیح ہوئی کس نے کی کس نے پیسے کھائے یہ پوچھے نہیں ہوتے حسن ویگ اکثر ہمیں یہ سنتے ہیں جس طرح کسانیات ہوتے ہیں کسی بلڈنگ میں ہو جائے شاپنگ سینٹر میں ہو جائے کہ بلڈر فرار ہو گیا بلڈر نہیں ہے جی اور دوسرے لوگ دیکھیں بڑی بڑی بات ہے نا دیکھیں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑے مول کے اندر آگ لگی لیکن ادھر جو ہے امیروں کی دھگاہ نے دی ادھر سیاسر صاحب ایسا انوالتا تو اس مول کی خبر کسی چینل پر نی جلی دو چار سوشل میڈیے کے پیسی چلے وہ سوشل میڈیے کے پیسی اس کے بعد نظر نہیں ہے لیکن یہ جب کراچی کے اندر کوئی مول ہوتا ہے دیکھیں اس کی بات جو ہے پورے شہر کے اندر ہوتی ہے پورے اس کے اندر ہوتی ہے تاکہ وہ مول اتنا پر نام ہو جائے تاکہ اندر جو ہے کسٹمر بعد میں آئے نہ اور جہاں تک بات ہے یہ جو آپ بولنا ہے مول کے محطان کی تو بھائی یہ تو پہلی بار تھوڑی ہوا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے ان کے ویزا پہلے سے لگے ہوتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں کوئی بجارہ وکٹم کے ساتھ پڑا نہیں ہوتا علم دلیلہ ہمارے سوپرے جو جتنے بھی جو اموات ہوئی ہیں جو بھی مول کے اندر ہوئی ہیں بلکہ میں تو بولتا ہوں میں تو ہر کسی کے گھر گیا ہم نے تو ہر کسی کی مالی مدد بولنا نہیں چاہیے ٹی وی پر لیکن ہم سے جتنا ہوتا کام کر رہے ہیں ہم تو کام حکومت کے کرنے کے ہیں جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں آپ جیسے سوشل ایکٹیویس میں جائے ہیں نہیں حکومت نہیں کرتی حکومت نہیں کرتی حکومت سیاست کرتی ہے ابھی ٹائم ہے ابھی وہ ٹائم غریب ہوتا تو سارا سیاست دان آ کر ادھر جو ہے نا پرچار کر رہا ہوتا کیا کہیں اس پر کیا کہیں گے بے حسی ہے بے زمیری ہے بے توقیری ہے کیا ہے یہ نہیں سیاست دان کے اندر ضمیر تو ہی نہیں نا مجھے بتا دینا کون سا سیاست دان کبھی کسی سیاست دان نے کسی ایک میڈل کلاس غریب آدمی کی بات کی ہے وہ صرف ووٹ لینے آتے ہیں جب ووٹ چلے جاتے ہیں ووٹ ستم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ چار پانچ سال نظر ہی نہیں آتے ہیں آج ملک دباؤ برباد ہوگی نا کس نے کیا ہے میں نے اور آپ نے دوڑی کیا ہے ہم تو ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں ہم تو ہر کسی کے مشکل میں ساتھ گڑے میں ہیں بھائی سیاست دان تو جب گزرتا ہے تو وہ ساری ترافیق بن کروا دیتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں میں باشا ہوں اس شہر کا یہ سیاست دان ہے بھائی یہ سیاست دان ہے تیڑے مکھولے سمجھتے ہیں ہم ہر کسی ضرمی کے پاس بھی گئے وہ جو سیویل میں لڑکے تھے ان کو خون کی بوت لے کسی منسٹر کے بچے نے بجائی کیا میں نے دیئے خون وہاں پر لڑکوں کو جنابے سیویل میں جو لوگ مر گئے ان کو کسی نے کندہ دینا ہے کوئی منسٹر نے بڑا اناؤنسو کر دیئے تھے کہ ہم مالی مدد کریں گے ایک منسٹر کا مشیر کیا اس کا نوکر تک نہیں آیا ان کے گھر میں آپ جائے نا میں نمبر دیتا ہوں آپ کو چارے وکٹمز کے سلمان کا بلال کا اسد کا چازیب کا سب کا نمبر دیتا ہوں میں آپ کو آدیش کا کس کا نمبر جائے مجھے پتائیں میں تو روزانہ کی بنیاد پر وہ بچارہ جو ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ان سے رات کو چرچت تین تین گھنٹے بعد بھی کرتا ہوں کیونکہ تم ان کو بھنگی کہتے ہو تو ان میں سے تمہیں بدبو آتی ہے اس لئے تم ان کے پاس نہیں جا رہے زخمیوں کے پاس وہ ہمارے ہمارے جو مال تھا ہمارے مال کو ساپ کرتے تھے وہ ہمارے لئے اچھا انوارمنٹ پیدا کرتے تھے ہم تو رات رک بھار ان کے ساتھ گھرے میں تھا لیکن کوئی سیاست ڈانی گھڑا نہ مجھے کسی سے امید تھی ہمیں تو معلوم ہیں یہ جو کہتے ہیں کراچی ستر پرسن روینیو دیتا ہے سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے جو کماہ کر دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ عزت ہوتی گھر میں اس گھر میں تو ہماری عزت ہی نہیں ہے کراچی والوں کو پتہ کیا سمجھا ہوا ہے سر ووٹ لینے آتا ہے وہ بھی پتہ کسی اور شہر کے یہاں پہ لوگ آگئے ہیں وہ سب کرتے ہیں ہم تو اس کے خلاف پڑھے رہے تھے بہت شکریہ حسن بیگ سوشل ایکٹیوز ہمارے سب موجود تھے بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ناظرین گفتگو جہاں سے شروع کی تھی وہی پہ اینڈ بھی ہم کریں گے کہ آرچ بی مال کا جو ثانیہ ہوا اور گیارہ افراد جانتے چلے گئے اور اس کے بعد ظاہرے کہا گیا کہ جی تھرڈ پورت فیف لور تک آگ گئی کچھ لوگ چلسنے سے اور کچھ تم گھٹنے سے جہاں باق ہوئے ہیں اس کے بعد جو ساڑھے ساتھ سو دکانیں موجود ہیں وہ سارے آج کیمپ لگا کر سرک پر بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری دکانیں جو ہیں وہ کھولی جائیں اوپن کی جائیں سیل ہٹائی جائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کام کریں گے تو کھائیں گے دکانیں کھلیں گی روزگار ہوگا تو ہم کھائیں گے جو لوگ مرے ہیں ان کو انصاف پلنا چاہیے ان لوہیکین کے دادرسی ہونا چاہیے یہ سب کا مطالبہ ہے ہمارے سپلیٹ فارم سے ہمارا بھی مطالبہ ہے سب کا مطالبہ ہے لیکن بات پھر وہ یہ جس طرح جو گفت کو آپ نے سنی جو یہ کڑوے جملے آپ نے سنی بہت بہت سچ ہے وہ سچ کڑوے ہی ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو اور اس پر سوچنا چاہیے ہم سب کو کیونکہ دیکھیں حالات کرتا ہے پربیش برسوں حادثہ اقدم نہیں ہوتا یہ حقیقت ہے اس سے پہلے بھی آگ لگی تھی کابو پالیا گیا تھا اس آگ پر کابو نہیں پی آیا جا سکا اور یہ ہم انذار کرتے رہے ہیں حادثوں کا کہ جی حادثہ ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے حادثہ ہوگا تو ہی ہم جاگیں گے اب کیوں حادثات کا انذار کر رہے ہیں کیوں لوگوں کے مرنے کا انذار کر رہے ہیں تو ان پر کیوں کاروائی نہیں ہوتی ہے جس طرح حسن بیگ نے بھی کہا کہ نسلہ ٹاور دیسے بہت سارے ٹاورز بنے میں بہت ساری عمارتیں ہیں جن کے بعد میں پاس چلتا ہے جی غیر قانونی تھی اس میں جی فائر سیفٹ سسٹم نہیں تھا اس میں فلان چیز نہیں تھی تو یہ ادارے موجود ہیں نیس پی سی اے موجود ہیں کیڑی موجود ہیں یہ کس طرح نقش پاس ہو جاتے ہیں اور اب تو اس طرح کی عمارتیں بہت ساری شہر میں موجود ہیں جن کی تعمیر تو ہو گئی نقش پاس نہیں ہو بھی تک اس کے باوجود ہو تعمیر ہو گئی کوئی حادثہ ہو گا اس کے بعد ہم بات کریں گے حادثہ ہو گا بیانات چند بیانات آئیں گے سیاستدانوں کے سماجی رہنماؤں کے اور اس کے بعد خاموشی چاہ جائے گی یہ لوگ مر رہے ہیں یہ کیڑے میں کھوڑے نہیں ہیں جیتے جاگتے ہمارے آپ جیسے انسان ہیں اور یہ صرف گیارہ افراد نہیں ہیں ان کے ساتھ گیارہ خاندان جڑے ہیں اور ساڑھے ساتھ سو دکانیں بند ہونے کے بعد ساڑھے ساتھ افراد کی دکانیں نہیں ہیں ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ خاندان ہیں تو ان کا خیال کیجئے ان سب کو انصاف ملنا چاہیے اور دادرسی ضرور ہونی چاہیے آنے والا پرگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دیدی آزت ملانکمان